میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تخریب سے خود اپنے نشے مند پھوکے صدی علی وقار سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے موضوع سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے صدر علی وقار علی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید تو پھر پرندے کس کی وجہ کو آئیں قاتل کی یا مقتول کی کنکر کس پہ گرائیں قاتل پہ یا مقتول پہ تخریبکار پہ یا تخریب گزیدہ پہ ہاں صدر زیوہ کار اسی لیے پرندے نہیں آتے کنکر نہیں گراتے اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں عصار و اخوت و مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے صدر علی و اکار جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر فلسطین چیچنیا بوسنیا افغانستان لہو لاشے کٹے پھٹے انسان اور نخون میں رنگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا مگر صدر علی و اکار آج اس مباحثے کے قواعد و زوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے پانچ سے سات منٹ ہیں اور پانچ سے سات منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے اوروں کے قصے کیا چھوٹ زیوکار میرا موضو ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے مند پھوکے زیر بحث قرار دات میں موجود لفظ ہم سے میری مراد میں آپ اس ایوان میں موجود ہر شخص اور نشے مند سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس نشے مند کو اس عرض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری ساسے گن رہا تھا گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں سکود دھاکہ وطن دو لخت ایک آشیانہ دو حصوں میں باتنے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے سندو دیش پختونستان جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں گھنٹیاں نہ بجاؤ میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر میری آواز شور صدا میں گونچ تو لینے دو صدر علی وقار علی وقار اپنا نشہ منتوں ایک طرف خدا کے گھر لال مسجد کے درو دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں قوم کے سپوت قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پسے زندان ڈالنے والے کون گریبان میں جھاکے تقریبکار ہم خود ہیں اور علی وقار ہم ایک خبر ہے لٹیروں کے سمتھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے صدر علی وقار قاتل کوئی اور نہیں قصور بار کوئی اور نہیں تقریبکار کوئی اور نہیں چلیے ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے تقریبکار کوئی اور ہے قصور بار کوئی اور ہے تو پھر میرا جلتہ نشے مند سوال کرتا ہے کہ خزانے خالی کون کر گیا املاک کس نے نہیں علام کی عہدے کس نے بیچے درامدو برامداد کی یار میں ملک کون لوٹا رہا پرچم کا تقدس پائمال کس نے کیا کراچی کی فٹباتوں پر کراچی کی فٹباتوں پر حکیم سعید شہید مفتی علامہ حسن ترابی اور مفتی شام زئی کا خون کس نے بہایا منصفِ عالیٰ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھگاری کس نے بنایا آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں علی وقار میرا جلتہ نشے مند سوال کرتا ہے کہ تقریبکار میں بھی نہیں تقریبکار آپ بھی نہیں قصور بار میں بھی نہیں قصور بار آپ بھی نہیں تو میرا جلتہ نشے مند سوال کرتا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے صدی علی وقار قاتل کوئی اور نہیں قصوروار کوئی اور نہیں تخریبکار کوئی اور نہیں صدی علی وقار اپنی ہی تخریبکاریوں سے اپنے ہی نشمند جلانے کی یہ داستانیں میں کیا رکم کروں گا اس موضوع پر بات کرنا تھی تو اے کاش اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس بڑے باپ کو بھیج دیتے کہ جس لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتے دیکھا اے کاش اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس سہاگنز کو بھیج دیتے کہ جس نے کس کا سہاگ میری ٹھوٹل کے دھماکے میں اجڑ گیا اے کاش اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ ایف آئی اے کی بلڈنگ میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کی اس بیٹی کو بھیج دیتے کہ جو اب بھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیا کب لائیں گے بابا چوڑیا کب لائیں گے علیوکار اے کاش اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ ایک دعوت نامہ سواد کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو ملبے کے ڈھیر تلے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں اپنے بنچ تلاشتے ہیں وہ یہاں آتے نالا و شیون بلد کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں وہ آتے گریہ زاری کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں آہو بکا کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں معصوم بچے آنکھوں میں آسو لے کر آتے اور پکار پکار کر کہتے کہاں ہے ارزو سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے حوض کی سرخی روح بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے ارے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گریہ کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے صدر علی وکار اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ تخریب کار کوئی اور ہے کسور وار کوئی اور ہے تو پھر میں ایک اس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی ہم ہی قتل ہو رہے ہیں ہم ہی قتل کر رہے ہیں ہم ہی قتل کر رہے ہیں سامنگ وزیر اعلیٰ تقریری و تحریری مقابلہ جات پنجاب سے شرکت کرنے والے تمام طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنی بڑی انعامی رکوم کے ساتھ یہ مقابل مرکت کروائے اور تعلیمی اداروں میں دم توڑ دی ہوئی ان سرگرمیوں کو ایک بات پھر سے اجاگر کیا سلام سلام اے قوم کے شہباز سلام اے قوم کے شہباز اے شہ پر نشی گفتار تیرا باسفا کردار دل نشی بہت بہت شکریہ